بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حبر ٹی وی کے خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میرے محترم بائیوں اور بہنوں آج میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں جمعیرات کا بہترین وظیفہ لے کر آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اگلی جمعیرات سے پہلے پہلے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی میرے محترم بائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ بہت ہی حاس ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو جب چاہیں مرضی کر سکتے ہیں نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلان نماز کے بعد کرنا ہے آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں باوضو یا بے وضو بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے عورتیں اپنے حاصل دنوں میں بھی اس کو کر سکتی ہیں تو میرے بائیوں اور بہنوں آپ کو بتاتی چلوں کہ جائز حضات کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں وہ کاروبار کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں اولاد کے متعلق گرمہ ہوشخالی کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان محبت کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاجت ہی ہے کیونکہ آپ خواہش کرتے ہیں کہ میری فلان مشکل فلان پریشانی دور ہو جائے تو اس سے متعلق یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہی حاجت نہیں حاجت ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کسی کو پانا چاہتا ہے کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے رمبائیوں اور بہنوں بے حد حسان وظیفہ ہے جمعیرات کے دن آپ نے کسی بھی وقت اول و آخر ایک مرتبہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کر ترمیان میں ایک سو پندرہ مرتبہ واہو السمیع العلیم پڑھنا ہے بے حد حسان عمل ہے آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یقین کریں اگلی جمعیرات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاجت جس کی نیت سے اپنے اس عمل کو کیا ہوگا آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور جب آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجتیں جو ہیں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین حاجتوں کی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا جب واہو والسمیع العلیم پڑھیں گے تو اللہ پاک اپنے اس پاک کلام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ یاد رکھیں کہ پانچ ٹائم نماز کی پابندی کرنی ہے اور میرے پیارے بہن اور بھائیوں یہ بالکل فی سبیل اللہ ہے آپ کو عمل بتاتے جاتے ہیں آپ خدا کے لئے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں تاکہ جتنے لوگوں تک مزید جب پہنچے گا اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی حاجت پورا ہونے کا طلبگاہ رہتا ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہر انسان ہشخال نہیں ہے کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی قسم کی پریشانی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملقات کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیس بک پر شیئر کریں کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدق جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا